موسیقی آئیے بڑھتے ہیں شمس الرحمن فاروقی کے مضمون پلوٹ کا قصہ کی جانب افثانے پر نظریاتی بحث کے ابتداء ارستو سے ہوتی ہے چونکہ علمیہ، تربیہ اور افثانہ تینوں میں واقعات کا بیان ہوتا ہے اس لیے علمیہ اور تربیہ میں واقعات کے بارے میں ارستو نے جو کچھ کہا اس کو افثانے کے لیے بھی صحیح سمجھ لیا گیا چنانچہ ارستو کے زیر اثر یہ نظریہ قائم اور مقبول ہوا کہ افثانے میں پلوٹ مرکزی حیثیت رکھتا ہے پلوٹ کے بارے میں ارستو کے نکات حضب زیل ہیں نمبر ایک عمل کی نمائندگی علمیہ کا پلوٹ ہے پلوٹ سے مراد ہے واقعات کی منطقی ترتیب نمبر دو علمیہ کا مقصد واقعات اور پلوٹ کو پیش کرنا ہے پلوٹ کے بغیر علمیہ قائم نہیں ہو سکتا مگر کردار کے بغیر قائم ہو سکتا ہے نمبر تین پلوٹ میں آغاز وز اور انجام ہوتا ہے خوبی سے تعمیر کیا ہوا پلوٹ وہ ہے جس میں یہ تینوں صفات ہوں نمبر چار واقعات کی ترتیب سے مرادیہ ہے کہ انجام کے بعد کچھ نہ ہو اور انجام کسی وقوعے کے عقب میں فطری طور پر ظہور میں آئے چاہے ازروعے قائدہ چاہے ضرورتن نمبر پانچ پلوٹ کے مختلف عصوں میں اس طرح کا تعمیری ربط ہونا چاہیے کہ اگر کسی ایک کی جگہ بدل دی جائے یا اسے حضف کر دیا جائے تو سارے کا سارا بد نظم یا درہم برہم ہو جائے نمبر چھے پلوٹ میں وہی چیزیں بیان ہونا چاہیے جو واقعہ ہو سکتی ہیں یعنی جن کا واقعہ ہونا لازمی یا اجتماعی طور پر ممکن ہو مندرجہ والا نکات کی روشنی میں یہ دیکھنا مشکل نہیں کہ جدید افثانے کے پلوٹ کے بارے میں تقریباً سارے مفروضے ارستو کے خیالات پر تعمیر کیے گئے ہیں ان خیالات کا اثر اتنا زبردست ہے کہ افثانے اور کہانی یعنی فکشن کے جدید تری نظریہ ساز بھی ان سے برامت کردہ بعض نتائج کو فطری اور جبلی سمجھتے ہیں مثلاً ارستو کے خیالات کا ایک اہم نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ افثانے کے لیے پلوٹ ضروری ہے اور پلوٹ سے مراد ہے واقعات کی ایسی ترتیب جن میں آپس میں آقاز، وسط اور انجام کا رشتہ ہو اور اس ترتیب میں ایک تعمیری ربط ہو لہٰذا فسانہ یعنی قصہ قائم ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں بیان کردہ واقعات میں علت اور معلول کا رشتہ ہو چنانچہ جرارڈ پرنس اپنی کتاب گرامر آف اسٹوریز میں کہتا ہے کہ واقعات کی وہ ترتیب جس میں علت اور معلول کا رشتہ نہ ہو کہانی نہیں معلوم ہوتی اور وہ ترتیب جس میں یہ رشتہ ہو ہمیں فطری اور جبلی طور پر کہانی معلوم ہوتی ہے افثانہ یعنی قصہ جو افثانے کی اصل ہے اور کہانی یعنی فکشن کے فرق پر بحث کو فی الحال مزدوی رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ کہانی اور افثانہ دونوں میں پلوٹ کی اہمیت کو یقصہ تسلیم کیا گیا ہے اور افثانے میں قصہ پن کو مرکزی اہمیت دی گئی ہے اس لئے پلوٹ کی بحث کی حد تک قصے اور فکشن یعنی کہانی کے روایتی تصور میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے واقعات کی ترتیب میں تعمیری ربط کا ہونا قصے اور افثانے کی فطری پہچان ہے یہ بات دل کو واقعی اتنی لگتی ہوئی ہے کہ اس کا تجزیہ کیے بغیر افثانے کے بارے میں کوئی نظریہ نہیں قائم ہو سکتا اس بات کے بعد سرہنی کی ایک وجہ یہ ہے کہ واقعہ یعنی ایونٹ کی تعریف متعین کرنے میں ضروری تشخص سے کام نہیں لیا گیا لہٰذا یہ بھی ضروری ہے کہ واقعہ کی وضاحت کی سائی کی جائے ظاہر ہے کہ ہر وہ بات جو ہوتی ہے اسے ہم واقعہ کہتے ہیں اگر وہ بات مستقبل میں بھی ہونے والی ہے تو ہم اسے مستقبل میں پیش آنے والا یا وجود میں آنے والا واقعہ کہتے ہیں مثلا ہم اگر کوئی نوول پڑھ رہے ہیں تو ہم اپنے آپ سے یا مصنف سے یا کسی اور شخص سے جس نے وہ نوول پڑھا ہو یہ ہر وقت پوچھ سکتے ہیں کہ اب کیا واقعہ پیش آئے گا اسی طرح اگر ہم کسی ایسے وقوعے کی رودات پڑھ رہے ہیں جنتر حقیقت ہو چکا ہے تو بھی ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اب کیا واقعہ پیش آئے گا لہٰذا واقعہ یعنی ایونٹ اپنے تجریدی معنوں میں ماضی حال یا مستقبل کا محتاج نہیں ہوتا لیکن صرف اتنا کہہ دینے سے کہ افسانے میں واقعہ کی تعریف نہیں ہو سکتی مثال کے طور پر واقعات کی چند ترتیبیں حضب زیل ہیں نمبر ایک زید ایک کتاب پڑھا تھا اچانک اس کے پیٹ میں درد اٹھا اسے خون کی قیہ ہوئی اور وہ مر گیا نمبر دو زید ایک کتاب پڑھا تھا اور سیپ کھا رہا تھا اچانک اس کے پیٹ میں سخت درد اٹھا اسے خون کی قیہ ہوئی اور وہ مر گیا نمبر تین زید ایک کتاب پڑھا تھا اور سیپ کھا رہا تھا کتاب کا نام تاریخ تبریل تھا اچانک اس کے پیٹ میں سخت درد اٹھا اسے خون کی قیہ ہوئی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا ان تینوں عبارتوں میں مرکزی واقعہ ایک ہے یعنی زید کی اچانک موت یعنی ان عبارتوں میں زید کی موت کی اطلاع دی گئی ہے لیکن ان کا اطلاعاتی مواد برابر نہیں پہلی عبارت میں چار اطلاعات ہیں زید ایک کتاب پڑھ رہا تھا اچانک اس کے پیٹ میں درد اٹھا اسے خون کی قائے ہوئی اور وہ مر گیا دوسری عبارت میں ایک واقعہ اور بتایا گیا یعنی زید کتاب پڑھتے وقت سیپ کھا رہا تھا پھر اس میں ایک واقعہ کی تفصیل بڑھا دی گئی یعنی اس کے پیٹ میں سخت درد اٹھا تیسری عبارت میں مزید اطلاع دی گئی ہے کہ کتاب کا نام کیا تھا اور اس کی موت کے بارے میں یہ تفصیل بڑھا دی گئی کہ وہ تڑپ تڑپ کر مرا لہٰذا اب ہم یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ اگر زید کی موت مرکزی واقعہ ایونٹ ہے اور اس کا سبب اس کے پیٹ کا درد ہے تو باقی واقعات واقعات ہیں کہ نہیں اگر واقعے سے مراد ہر وہ بات ہے جو ہوئی ہو تو یقیناً یہ سب تفصیلات واقعے کی زمن میں آتی ہیں لیکن اگر واقعے سے مراد کوئی مرکزی واقعہ ہے یعنی ایسا واقعہ جس کو بیان کرنے کے لیے کوئی عبارت لکھی گئی اور جس کو بیان نہ کیا جاتا تو عبارت ادھوری رہ جاتی یا اس سے ہمیں کوئی اطلاع نہ ملتی یعنی یہ نہ معلوم ہوتا کہ عبارت کیوں لکھی گئی ہے تو زید کی موت اور اس موت کے سبب کے علاوہ تمام واقعات پر واقعہ ایونٹ کی اصطلح کا اطلاع غیر ضروری بلکہ نقصان دے ہیں کیونکہ اگر سب باتیں واقعہ ہیں تو سب باتوں کی اہمیت برابر ہونا چاہیے جیسا کہ ارسلو نے کہا ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عبارت نمبر ایک تا عبارت نمبر تین میں بیان کردہ ہر بات برابر کی اہمیت نہیں رکھیں مگر اس میں کوئی شوہ نہیں کہ نمبر ایک تا نمبر تین میں جو تفصیلات دی گئی ہیں وہ اصل مرکزی واقعے یعنی اس واقعے جس کو بیان کرنے کیلئے یہ عبارتیں لکھی گئیں کے بارے میں کچھ اطلاعات ضرور بہم پہنچاتی ہیں یہ اطلاعات تین طرح کی ہو سکتی ہیں نمبر ایک جن سے اصل واقعے پر روشنی پڑے یعنی جن سے اصل واقعے کے بارے میں ایسی باتیں معلوم ہو جو اصل واقعے کے بارے میں ہماری معلومات میں اضافہ کریں نمبر دو جن سے اصل واقعے پر کوئی روشنی نہ پڑے نمبر تین جن کے بارے میں ہم فوری طور پر یا شاید کبھی یہ فیصلہ نہ کر سکیں کہ ان سے اصل واقعے پر روشنی پڑتی ہے یا نہیں جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں اصل واقعہ تو زید کی موت ہے لہٰذا مندرجہ زیل واقعات محض اطلاعات کے زیل میں ہیں نمبر ایک زید کتاب پڑھ رہا تھا نمبر دو زید کے پیٹ میں اچانک درد اٹھا نمبر تین درد بہت سخت تھا نمبر چار زید کو خون کی قیع ہوئی نمبر پانچ زید کتاب پڑھتے وقت سیب کھا رہا تھا نمبر چھے کتاب کا نام تاریخِ تبری تھا نمبر ساتھ زید کی موت تڑپ تڑپ کر واقع ہوئی ظاہر ہے زید کا کتاب پڑھنا اور اس کتاب کا نام ایسے واقعات ہیں جن سے اصل واقعے پر بظاہر کوئی روشنی نہیں پڑتی زید کا سیب کھانا ایک ایسا واقعہ ہے جس کے بارے میں ہم فیصلات نہیں کر سکتے کہ اصل واقعے سے کوئی تعلق ہے کہ نہیں اگر سیب زہریلا تھا یا اس میں کوئی چیز تھی جو خونی امتلا کا باعث بن سکتی تو زید کا سیب کھانا ایک اہم بات ہو سکتی تھی فیلحال یہ اطلاع ہمارے لیے بیکار معلوم ہوتی ہے لیکن امکان ہے کہ یہ اطلاع بیکار نہ ہو زید کا خونی امتلا بھی ایک بین بین حیثیت رکھتا ہے ہمیں یہ نہیں معلوم کہ زید کو کوئی ایسی بیماری تھی جس میں سیب کھانا نقصان دے ہو سکتا ہے اور اس کو کھانے سے خونی قیع ہو سکتی ہے زید کی موت واقع ہو گئی اسے قتل نہیں کیا گیا نبھانسی پر لٹکایا گیا اس لیے اس کا خونی امتلا ہمارے لیے اہم نہیں معلوم ہوتا لیکن یہ ضرور ہے کہ اس واقعے کا ذکر مرکزی واقع یعنی زید کی موت میں ایک خامہ خام کی دردناکی پیدا کرتا ہے لہٰذا یہ فیصلہ بظاہر ممکن نہیں کہ اس اطلاع کی اہمیت کیا ہے اگر کسی واقعے کو دردناک بنا کر پیش کرنے سے اس کی قیمت یا اہمیت میں اضافہ ہو سکتا ہے تو خونی امتلا کی اہمیت ہے ورنہ نہیں لیکن یہ اہمیت یعنی واقعے کا دردناک ہونا خود اس واقعے کے بارے میں ہماری معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کرتی کیونکہ ہم یہ پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ زید کے پیٹ میں اچانک درد اٹھا تھا اور وہ مر گیا جب یہ بات معلوم ہو گئی تو یہ بات بھی تیہ ہو گئی کہ اس کی موت تکلیف سے ہوئی لہٰذا خونی امتلا کی اہمیت مشتبہ رہتی ہے یہی حال تڑپ تڑپ کر مرنے کا ہے اس کے بارے میں بھی فیصلہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم یہ تسلیم کریں کہ کسی واقعے کی دردناکی کا حال اس واقعے کی اہمیت میں اضافہ کرتا ہے یعنی اس کے بارے میں ہماری معلومات میں اضافہ کرتا ہے اگر ایسا ہے تو اس تفصیل کی اہمیت ہے کہ زید تڑپ تڑپ کر مرا ورنہ یہ فروئی بیان سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا داستان امیر حمزہ میں شاید ہی کبھی ایسا ہوا ہو کہ کسی اہم سے اہم کردار کی بھی موت کو بہت مفصل طریقے سے بیان کیا گیا ہو داستان گوش شاید اس حقیقت سے واقعے کی دردناک تفصیلات واقعے کی اہمیت یا معنی خیزی میں اضافہ نہیں کرتی اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ زید کی موت کے بارے میں وہی معلومات اصل واقعے کا حکم رکھتی ہے جو ہمیں اس واقعے کے بارے میں کوئی ضروری اطلاع وہاں پہنچائیں اس لیے مندرجہ بالا تینوں عبارتوں میں صرف ایک معلومات یعنی ایک اطلاع اصل واقعے کا حکم رکھتی ہے اور وہ یہ کہ زید کے پیٹ میں درد اٹھا جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں پہلے تو واقعہ اور اطلاع میں فرق کرنا چاہئے پھر اطلاع کے مراتب میں فرق کرنا چاہئے اطلاعاتی واقعات چونکہ مرکزی اہمیت کے حامل نہیں ہوتے اس لیے ان کی ترتیب بھی اہم نہیں ہوتی وہ اطلاعات جو واقعے پر اثر انداز ہوتی ہیں ان کی ترتیب اہم ہو سکتی ہے لیکن ترتیب کی اہمیت کا یہ مطلب کیوں ہو کہ واقعات اور اطلاعات کو یوں ترتیب دیا جائے کہ ان میں علت و معلول کا تعلق واضح ہو اس کے جواب میں ارستو نے کہا ہے اور پرنس نے اس کا اتباع کیا ہے ہمیں وہی واقعات دلچسپ معلوم ہوتے ہیں جن میں علت اور معلول کا رشتہ ہو لیکن ہم اوپر دیکھ چکے ہیں کہ زہد کی موت کے بارے میں بہت سے اطلاعات بھی دلچسپ ہیں کیونکہ ان کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ ان اطلاعات اور اصل واقع میں علت اور معلول کا تعلق ہے کہ نہیں ہم بعض واقعات کو اطلاعات کی زمن میں رکھتے ہیں اور ان کے مراتب کا متعلیہ کرتے ہیں ہم ان اطلاعات کو نظر انداز کر دیتے ہیں جن کے ذریعے ہمیں مرکزی واقعے کے بارے میں یا اس کی قیمت کے بارے میں کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا جن اطلاعات سے ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے ہم انہیں اصل واقعے کے حکم پر رکھ دیتے ہیں اور جن اطلاعات کے بارے میں ہم گو مگو رہتے ہیں اور ان پر ہم ترہں ترہ کی قیاس آرائیاں کرتے ہیں مرکزی واقعہ جتنا ہی اہم ہوگا ایسی گو مگو والی اطلاعات کے بارے میں ہماری قیاس آرائیاں بھی اتنی ہی تیز اتنی ہی مفصل اور اتنی ہی پیچیدہ ہوں گی فرض کیجئے زید جس کی موت کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں کوئی بادشاہ یا کوئی اہم شخصیت تھا ظاہر ہے کہ اس کی موت بھی اہم ہوگی اب ہم اس قیاس آرائی پر مجبور ہوں گے کہ کیا سیب زہریلا تھا اگر خونی امتلائی مادے کا تجزیہ کیا جاتا تو کیا نتیجہ نکلتا شاید یہ کہ زید کو جگر کا سرطان تھا اور اس کا جگر اچانک شک ہو گیا اگر ہم قیاس آرائی میں تقیل کو کام میں لائیں گے تو یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ شاید تاریخ کی کتاب میں کوئی ایسا واقعہ تھا جس نے زید پر یہ اثر کیا ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ شاید کتاب کے اوراق میں زہر لگا ہوا ہو وغیرہ اس قیاس آرائی کی زندہ مثال ہیملٹ کے بارے میں ہمارے اس سوال کے جوابات ہیں کہ وہ اپنے غاسب چچا کلاوڈیس کو قتل کرنے میں اتنی تاخیر کیوں کرتا ہے اس آسان جواب سے لے کر کہ اگر وہ دیر نہ کرے تو ڈراما جلد ختم ہو جائے ڈاکٹر جانسن اور ارنیسٹ جانسن اور ٹی ایس ایلیٹ تک صدحہ جواب دیئے گئے ہیں یعنی صدحہ قیاس آرائیاں کی گئی ہیں لہٰذا یہ بات صحیح نہیں کہ ہمیں دلچسپی انہی واقعات سے ہوتی ہے جن میں علت اور معلول کا رشتہ واضح ہو بعض اوقات تو علت غیر اہم بلکہ مادوم ہو جاتی ہے انتظار حسین کے افسانے آخری آدمی میں علت واضح نہیں ہے لیکن افسانے میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کیونکہ اگر علت محض اتنی ہے کہ بعض لوگوں نے یوں السبت پر مچھلیا پگڑنے کا کام کیا اس لیے بندر بن گئے تو یہ ایک اساتیری واقعہ ہے ہم اسے پہلے سے جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ عقیدے کی روح سے یہ بالکل صحیح اور عقل کی روح سے محض اسطور ہے دونوں صورتوں میں علت غیر اہم ہے کیونکہ اس کا تعلق نہ قائدے سے ہے نہ ضرورت سے نہ لزوم سے نہ احتمال سے کافکہ کے افسانے میٹامورفیسس میں علت ہے ہی نہیں ایک شخص اچانک صبح کو مکوڑے میں تبدیل ہو جاتا ہے یہ جب وہ سو کر اٹھتا ہے تو خود کو ایک مکوڑا دیکھتا ہے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مکوڑا نہ ہو بلکہ وہ اور اس کا سارا خندان کسی اجتماعی تنویم کا شکار ہو علت معلوم نہیں اور اگر معلوم بھی ہو تو اہم نہیں معلوم سب کچھ ہے مثلاً کافکہ کے افسانے کے بارے میں یہ سوال کوئی نہیں کرتا کہ گریگر سیمسا مکوڑے میں کیوں اور کیسے تبدیل ہوا جبکہ ہیملٹ کے بارے میں سب پوچھتے ہیں اس نے دیر کیوں کی لہٰذا ارستوی تنظیم کے الارغم پلوٹ کو جو بھی بیان کر سکتے ہیں غیر اہم اطلاعات اہم اطلاعات مبہم اطلاعات واقعہ انچام واقعہ اور انجام میں کوئی رشتہ ظاہر نہ ہو تو بعض اوقات الجھن ضرور پیدا ہوتی ہے لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے یہ فرض کر لیا ہے کہ انجام اسی وقت عمل میں آتا ہے جب وہ واقعہ کے نتیجے میں ہو اس بات کے بعد لہذا اس بات کی وجہ سے اس منطقی مغالطے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایک بات کے بعد دوسری بات واقع ہو تو دونوں میں لازمان علت اور معلول کا رشتہ ہوگا امام غزالی نے بہت پہلے اور ان کے صدیوں بعد ٹیوٹ ہیوم نے یہ بات ہمیں بتائی کہ ایک کے بعد دوسری بات واقع ہو تو ان میں لازمی رشتہ علت اور معلول کا نہیں ہوتا بقول غزالی یہ رشتہ تفاعل فنکشن کا ہو سکتا ہے کہانی فکشن کے نقدوں کو چاہیے کہ علت اور معلول کے تاثق کو اپنے ذہنوں سے نکال پھینکے کہانی کی بنیادی ضرورت یہ ہے کہ واقعے سے متعلق جو اطلاعات اس میں بہم پہنچائی جائیں وہ واقعے کے بارے میں ہی ہوں چاہے وہ اہم ہوں یا غیر اہم یہ الگ بات ہے کہ اگر بہت سی غیر اہم اطلاعات جمع کر دی جائیں گی تو خود واقعے کی اہمیت دھندلی پڑ سکتی ہے لیکن اس بات کا تعلق افثانے یا قصے کی تقنیق سے ہے دھانچے سے نہیں اطلاعات جب تک واقعے سے متعلق ہوں گی چاہے وہ اس واقعے کے بارے میں ہماری معلومات یعنی اس واقعے کی تعین مقرر کرنے میں امداد کرنے والے حقائق میں اضافہ کریں یا نہ کریں افثانے کی تعمیر میں کچھ نہ کچھ کارامت ضرور ہوں گی مثال کے طور پر زید کی موت کے واقعے میں مندرجہ زیل اطلاعات کا اضافہ کر لیجئے زید کی عمر چالیس سال کی تھی وہ شادی شدہ تھا موت کے وقت اس کی بیوی اس کے پاس نہیں تھی لیکن بچے موجود تھے زید کو پڑھنے لکھنے سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا اسے سیب کھانے کا بھی شوق نہ تھا یہ محض اتفاق تھا کہ وہ اس دن کتاب بھی دیکھ رہا تھا اور سیب بھی کھا رہا تھا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان اطلاعات میں بعض ایسی بھی ہیں جو اطلاع اور واقع کے بین بین ہیں اور ان کے بارے میں قیاس آرائی ہو سکتی ہے مثلا یہ کہ اگر زید کو کتاب پڑھنے اور سیب کھانے کا شوق نہ تھا تو وہ اس دن ایسا کیوں کر رہا تھا اگر اس کی عمر محض چالیس سال کی تھی تو اس کا امکان کم ہے کہ اس کو جگر کا سرطان رہا ہو لیکن یہ امکان ہے کہ اگر وہ شرابی تھا تو اس کا جگر ماوف ہو چکا ہوگا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب قیاس آرائیاں درست لیکن چونکہ خود زید کی موت جو کہ مرکزی واقعہ ہے ہمارے لیے اہم نہیں اس لیے کہ ہم ان جمیلوں میں کیوں پڑھیں بات صحیح ہے لیکن اس کا بھی تعلق افسانے کے ڈھانچے سے نہیں بلکہ اس کی معنویت سے ہے اگر زید جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کوئی بادشاہ ہوتا یا کسی بھی طرح سے ہمارے لیے جذبے یا تجربے کی سطح پر اہم ہوتا جیسے کہ ہملٹ ہے تو ہم ضرور قیاس آرائیاں کرتے موجودہ صورت میں ہمیں اس بات سے بحث ہی نہیں کہ یہ افسانہ عظیم ہے یا حقیق بحث تو صرف یہ ہے کہ زید کی موت کا واقعہ جس طرح بیان ہوا اس کی بنا پر وہ افسانہ یا قصہ ہے کہ نہیں ظاہر ہے کہ اس کا جواب ہاں میں ہے کیونکہ ایک مرکزی واقعہ ہے اور اس کے بارے میں بہت سے اطلاعات ہیں اور ان اطلاعات کے مراتب ہیں جن کے باعث ہم مرکزی واقعہ کی تعین قدر میں تشخص کرتے ہیں افسانہ اسی کو تو کہتے ہیں اگر افسانہ میں اطلاعات اور واقعات اہم نہ ہوتے بلکہ ان کا واضح ربط اللی اہم ہوتا تو ہم بہت سے افسانوں کو افسانہ ماننے سے انکار کر دیتے اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ہم زید کی موت والے بیان کو افسانہ ماننے سے انکار کر بھی دیں تو مجنو گورکپوری کے افسانے تصادوں کو افسانہ ماننے سے انکار نہیں کر سکتے حالکہ اس میں دو ریل گاڑیوں کے تصادوں کی علت یہ دکھائی گئی ہے کہ اسٹیشن ماسٹر صاحب قضائے حاجت کو گئے ہوئے تھے اور ان کے ماتحت نے لاعلمی کے بنا پر دو گاڑیوں کو بیعک وقت لائن کلیر دے دیا یہ علت ایسی ہی ہے جیسے کوئی کہہ دے کہ حادثہ غلطی سے ہو گیا یعنی اس علت کا دارومدار ایک ایسے وقوع پر ہے جو کسی منطق پر قائم نہیں ہوتا اس بات سے بحث نہیں کہ تصادم اچھا افسانہ ہے کہ نہیں کیونکہ یہ بحث پھر ہمیں اپنے مرکزی سوال سے دور لے جائے گی کہ پلوٹ کے اجزائے ترکیوی کیا ہے کونسا پلوٹ اچھے افسانے بناتا ہے ایک محمل سوال ہے کیونکہ یہ اسی طرح کا سوال ہے کہ کونسا موضوع اچھے شیر کو جنم دیتا ہے پلوٹ میں واضح ربط اللی ہونے کے باوجود افسانہ ہمیشہ قائم نہیں ہوتا اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ اللہ تھے اور وہ معلول جو روزمرہ کے مشاہدے اور حقیقت سے تعلق رکھتے ہیں ان پر حقیقت کا بار اس قدر زبردست ہوتا ہے کہ ان کا افسانہ پن غائب ہو جاتا ہے اور وہ قصے کی جگہ اصلیت کے دہرے میں داخل ہو جاتے ہیں اگرچہ سچا واقعہ افسانہ بن سکتا ہے لیکن واقعہ کا سچا ہونا افسانے کے لیے مشروط نہیں ہے صرف واقعہ کا ہونا مشروط ہے لہٰذا جب افسانے پر سچے واقعہ کا گمان اس طرح ہو کہ یہ تو روزمرہ کے مشاہدے کی حد میں ہے تو اس کا افسانہ ہونا مشکوک ہو جاتا ہے مثال کے طور پر دو عبارتیں دیکھئے نمبر ایک زید جوان ہوا اس کی داڑی موچھیں نکل آئیں اس نے شیف کرنا شروع کر دیا نمبر دو زید جوان ہوا اس کی داڑی موچھیں نکل آئیں لیکن اس نے شیف کرنا نہیں شروع کیا ہم دیکھتے ہیں کہ عبارت نمبر ایک تینوں واقعات میں علت اور معلول کا رشتہ ہے لیکن افسانہ قائم نہیں ہوا کیونکہ جوان ہونے پر شیف کرنے لگنا روزمرہ کے مشاہدے کی بات ہے اس میں کچھ افسانہ پن نہیں ہے اس کے برخلاف عبارت مردوں میں آخری واقعہ اس نے شیف کرنا نہیں شروع کیا پچھلے کسی واقعہ کا معلول نہیں ہے لیکن اسی وجہ سے افسانہ قائم ہو گیا کیونکہ ایک ایسی اطلاع باہم پہنچائی گئی جس کے بارے میں قیاء اثرائی ممکن ہے محض اس وجہ سے کہ وہ اطلاع کسی علت کا معلول نہیں ہے فرض کیجئے یہ عبارت یوں ہوتی نمبر تین زید جوان ہوا اس کی داڑی موچھیں نکل آئیں لیکن چونکہ وہ پابند شرع تھا اس لیے اس نے شیف کرنا نہیں شروع کیا اب علت اور معلول پوری طرح موجود ہیں لیکن افسانہ غائب ہو گیا کیونکہ علت کی وضاحت نے واقعے کو حقیقت کا ایسا رنگ دے دیا کہ افسانے کو جائے قیام نہ رہی لیکن یہ کہنا کہ پلوٹ کے لیے علت اور معلول کی ترتیب ضروری نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو ہم بہت سے افسانوں کو افسانہ ماننے سے انکار کر دیتے ہیں اسی طرح کی دلیل ہے کہ ہم ان عبارتوں کو فطری اور جبلی طور پر افسانہ مان لیتے ہیں جن میں یہ ترتیب ہوتی ہے یہ دونوں استدلال باز تحریروں اور تقریروں یعنی قصوں کو دیکھ کر بنائے گئے ہیں ان میں خرابی یہ ہے کہ ان کی طرح کا کوئی بھی مفروضہ بنا کر ایسے افسانے تلاش کیے جا سکتے ہیں جن پر وہ افسانے پورے اترتے ہیں یعنی یہ استدلال منطقی سے زیادہ وجدانی ہے لہٰذا ضروری ہے کہ کوئی ایسا استدلال بھی تلاش کیا جائے جو کم و بیش منطق پر قائم ہو ایک استدلال تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر عبارت میں علت واضح نہ ہو لیکن اطلاعات کی فروانی ہو تو قائع سارائی پیدا ہوتی ہے جو دلچسپی کی دلیل ہے عرستو نے یہی تو کہا تھا کہ ہمیں دلچسپی انہی واقعات سے ہوتی ہے جن میں علت اور معلول کی ترتیب ہو جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ علت کی عدم موجود کی لیکن اطلاعات کی فروانی بھی دلچسپی پیدا کر سکتی ہے تو ہمارا استدلال آئم ہو گیا لیکن اس ایک استدلال کے علاوہ بھی باز دلائل ممکن ہے اگر اس مفروضیں یعنی پلوٹ میں علت اور معلول ہونا چاہیے کو وضع کرنے کے لیے جس طرح طریقہ کار کو کام میں لائیا گیا اس کا محاکمہ کیا جائے اس طریقہ کار کو کارل پاپر نے جوہریت اسنشلزم کا نام دیا ہے افلتون اور عرستو دونوں کا خیال تھا کہ علم اور رائے میں فرق ہے اچھیا کے جوہر کو جاننا علم ہے اور اچھیا کے بارے میں جاننا کہ وہ کس وقت کیسی نظر آتی ہیں محض رائے ہے اچھیا کا جوہر جاننا ایک طرح کی وہبی اور وجدانی چیز ہے کیونکہ ہمارا علم ایسا نہیں ہے جسے منتق یا مشاہدے کی رو سے ثابت کیا جا سکے عرستو کا خیال تھا کہ اچھیا کے صحیح نام بیان کرنا گویا ان کے جوہر بیان کرنا ہے اس لیے اس نے کہا ہے کہ اصل علم اور شیع ایک ہی چیز ہیں یعنی اچھیا کا علم ان سے الگ کوئی شیع نہیں اگر اشیاء کی تعریف کر دی جائے تو ان کا علم بھی حاصل ہو جائے گا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرستو کی نظر میں سارا علم تعریفات پر مبنی ہوا اور تعریفات بیان کرنا منطق سے زیادہ وجدان کا کام ہے چنانچہ اس نے علمی کی تعریف یہ متعین کی کہ وہ ایک ایسے عمل کی نمائندگی ہے جو سنجیدہ توجہ کے لائق پزات خود مکمل اور ایک خاص حجم کا حامل ہے اور چونکہ علمیہ انسانوں کی نہیں بلکہ کسی عمل اور زندگی کی تصویر کشی کرتا ہے اور اس کا مقصد واقعات اور پلوٹ کو پیش کرنا ہے اس لیے پلوٹ کے بغیر علمیہ قائم نہیں ہو سکتا اس طریقہ کار کی خرابی اس وقت واضح ہوتی ہے جب یہ سوال اٹھایا جائے کہ عرستو کی یہ تعریف کس سوال کے جواب میں ہے ظاہر ہے کہ وہ سوال ہے علمیہ کیا ہے اس کے معنی یہ ہوئے کہ فلان چیز کیا ہے کہ جواب ہم جو چاہے دے سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ جو چیز ہماری تعریف پر پوری نہیں اترتی وہ چیز نہیں ہے جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں مثلا سوال یہ ہو کہ بلی کیا ہے تو ہم جواب کہہ سکتے ہیں کہ بلی وہ شاہ ہے جو ہوا میں اڑتی ہے اب اگر ہمیں کوئی ایسی بلی دکھائی جائے جو ہوا میں نہ اڑتی ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری تعریف کی روح سے یہ بلی نہیں ہے اس طرح تعریف اور معروف میں کوئی رشتہ باقی نہیں رہ جاتا اور تعریف محض عقیدہ بن کر رہ جاتی ہے پلوٹ کیا ہے؟ کہ جواب میں عرستو کے پیرو کہتے ہیں کہ پلوٹ وہ شئے ہے جس کے واقعات میں علت اور معلول کا ربط ہو لہذا ہر وہ شئے جس میں علت اور معلول کا ربط نہ ہو پلوٹ کی تعریف سے خارج ہو جاتی ہے چنانچہ طریقہ کار یہ نہ ہونا چاہیے کہ کیا ہے والے سوال اٹھائے جائیں بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ کیا کام کرتا ہے والے سوال اٹھائے جائیں اس طریقہ کار کی اہمیت اور سچائی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب ہم بجلی کیا ہے اور بجلی کیا کام کرتی ہے ان دو سوالوں کے جواب تلاش کرنا شروع کرتے ہیں ظاہر ہے کہ بجلی کیا ہے کا جواب جو بھی دیا جائے گا وہ یا تو محمل ہوگا یا جھوٹ ہوگا بریٹن رسل نے کہا تھا کہ بجلی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ ایک صورتحال ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو سوالات سائنس کے مسائل سے متعلق ہیں ان کو عدب یا فلسفے پر منتبق کرنا ٹھیک نہیں لیکن یہ سوال اس غلط فہمی پر مبنی ہے کہ سائنس کے مسئلے پر چھانبین ایسے حقائق کو دریافت کر سکتی ہے جو ناقابل تردید ہو جبکہ فلسفیانہ مسائل کی صورتحال ایسی نہیں واقعہ یہ ہے کہ سائنسی مسائل کے حلبی قطعی اور حتمی نہیں ہوتے فلحال اس کی تفصیل کا موقع نہیں لیکن یہ کہنا ضروری ہے کہ ہر طرح کے مسائل پر چھانبین کا طریقہ کار بنیادی طور پر ایک ہی ہونا چاہیے لہٰذا پلوٹ کے بارے میں سوال اگر یہ ہو کہ پلوٹ کیا کرتا ہے تو جواب یہی ملے گا واقعات کو اس طرح بیان کرتا ہے کہ دلچسپی پیدا ہو اس جواب کی روشنی میں مزید سوالات قائم ہو سکتے ہیں اس کے برخلاف ارستو کا طریقہ کار دوری سرکولر ہونے کی بنا پر ایسی تعریف برامت کرتا ہے جو ہر اس چیز کو رد کر دیتی ہے جس پر اس تعریف کا اطلاق نہ ہو سکے اسے اس سے غرض نہیں کہ جن چیزوں پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا ان کو خارج کر دینے سے تعریف کے بیمانے ہو جانے کا امکان ہے موزید سامین اگرام آپ سن رہے تھے شمس الرحمان فاروقی کا مضمون پلوٹ کا قصہ میں تھا آپ کے ساتھ فیصل صحیح زرگان انشاءاللہ اگلی پوسٹ پر پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے درخواست رہے گی کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اللہ حافظ